رنٹل پارکیس میں سابق وزیراعظم راجہ فرویز اشرف پر فرد جرم آئیت نہیں ہو سکی تین جنوری کو دوبارہ سماعت ہوگی بہاولپور میں جالی ڈگری کیس میں پیپلز پارٹی کے سابق رکنے قومی اسیمبلی آمیر یار وارن کو پانچ لاکھ روپے جرمانہ اور تین سال قید کی سزا سنا دی گئی مجرم کو سنٹرل جیل منتقل کر دیا گیا ہے اسلحہ سکنڈل میں سابق آجی خیبر پختونخوا ملک نوید کو نوروزہ جسمانی ریمانٹ پر نیب کے حوالے کر دیا گیا عدالت کو بتایا گیا کہ صرف بلٹ پروف جیکٹس کی خریداری میں بائیس کروڑ کی خرد برد کی گئی تفتیش میں بڑے بڑے سیاسی نام بھی سامنے آ سکتے ہیں گجرات پولیس نے دو اسلحہ ڈیلرز کی دکانوں پر چھابا مار کر بھاری تعداد میں ناجائز اسلحہ برامت کر لیا دو ملزموں کو گرفتار کر لیا گیا ہے اسلامباد ہائی کورٹ نے سابق آئی جی موٹروے زفر عباس لکی تنزلی کے خلاف درخواست مسترد کرتے ہوئے فیڈرل پبلک سروس کمیشن سے رجوع کرنے کی ہدایت کر دی ان کی تنزلی نواز شریف کے وزیراعظم بننے پر اخبارات میں سرکاری خرج پر مبارک بات کے اشتہار چھپانے پر کی گئی لاہور میں اردو بازار کے تاجروں نے ساتھی تاجر کے قاتلوں کی ادم گرفتاری کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا تائر جلائے اور ٹرافک جیم کر دی پہلے دور میں جیت کر دکھائیں اس کے بعد انٹری ٹیسٹ میں بیٹھنے کے اہل قرار پائیں یہ کہنا ہے پنجاب پولس کا جس نے پنجاب بھر میں انتزاد دہشتگردی فورس میں بھرتیوں کے لیے فیصل آباد اور ملتان ڈیویزنز میں امیدواروں کی دونیں لگوائیں موسیقی